مفلزوں شاہوں تونگر کا بھرم رکھتے ہیں غم کے ماروں کے لیے اپنا کرم رکھتے ہیں بھوئے ایمان سے مہت جاتا ہے ان کا سینہ میرے خواجہ کی جو بستی میں قدم رکھتے ہیں میرے خواجہ کی جو بستی میں قدم رکھتے ہیں ہیانا جی سے اور ان کے میزیشن سے میں گزارش کروں گا ہماری محنت پر توجہ دیں سونو ساپ ایک ایک موسیقی 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 ہر آنکھ چاہتی ہے زیارت موئین کی ہر دل میں بس گئی ہے محبت موئین کی اس سرزمینِ ہندی پہ شاہوں نے کہہ دیا اس سرزمینِ ہندی پہ شاہوں نے کہہ دیا کا حشل تک رہے گی حکومت موئین کی اس سرزمینِ ہندی پہ شاہوں نے کہہ دیا اس سرزمین ہندی پہ شاہوں نے کہہ دیا اس سرزمینے ہندی پہ شاہوں نے کہہ دیا اس سرزمینے ہندی پہ شاہوں نے کہہ دیا اس سرزمینے ہندی پہ شاہوں نے کہہ دیا کا حشل تک رہے گی حکومت موئین کی اس سرزمینے ہندی پہ شاہوں نے کہہ دیا اس سرزمینے ہندی پہ شاہوں نے کہہ دیا سارے ہند کا ہے راجہ میرا خواجہ مہا راجہ سرزمین کا نہیں سارے ہند کا ہے راجہ ہم غریبوں کی صداوں نے بھلایا ہے تجھے یا غریب نواب ہم غریبوں کی صداوں نے بھلایا ہے تجھے ہند کا شاہ محمد نے بنایا ہے تجھے ہم غریبوں کی صداوں نے بھلایا ہے تجھے ہند کا شاہ محمد نے بنایا ہے تجھے کیسے آئے گا کوئی حرف حکومت میں تیری پنچہ تر پاک نے کرسی پہ بٹھایا ہے تجھے تارے ہند کا ہے را جاں بیرا پاچا مہارا جاں بیرا تارے ہند کا ہے را جاں بیرا پاچا مہارا جاں بیرا کیسے آئے گا کوئی حرف حکومت میں تیری کیسے آئے گا کوئی حرف حکومت میں تیری پاچا دن پاک نے کرسی پہ بٹھایا ہے تجھے سارے ہند کا ہے را جاں بیرا پاچا مہارا جاں بیرا سے گوایا جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ کسی نے ڈھرا کر بٹھایا ہو جناب سننے والوں سے میں توجہ چاہوں گا کیونکہ میں نے اس کلام میں جو مصرے رکھے ہیں جو مصرے لکھے ہیں یہ میری اوقات نہیں میرے غریر نواز کا کرم ہے وہ میرے ذہن میں ڈال دیتے ہیں اور کلم چل جاتا ہے آئیے ایک مشرا بغایور سماعت کریں سارے ہند کا ہے راجہ میرا فاجہ مہاراجہ کہیں بگڑی کو بنانا کہیں تقدیر جگانا کہیں روتوں کو حسانا کہیں اولاد دلانا کہیں بگڑی کو بنانا کہیں تقدیر جگانا کہیں بگڑی کو بنانا کہیں تقدیر جگانا کہیں روتوں کو حسانا کہیں اولاد دلانا آٹھ سو سال سے آ کر بھیگ لیتا ہے زمانا کیسے ہوگا بھلا خالی یہ علی کا ہے خزانہ سارے ہندی کیا ہے رجا میرا پجا مہا رجا آٹھ سو سال سے آ کر بھیگ لیتا ہے زمانا آٹھ سوس آ کر بھیگ لیتا ہے زمانا اگ سو دل سے آ کر بھیگ لیتا ہے زمانا کیسے ہوگا بھلا شالی یہ علی کا ہے ردانا سارے ہندی کیا ہے رجا میرا پجا مہا رجا پھنت کیا ہے رجا میرا پجا مہا رجا دل کھائے رجا میرا پجا مہا رجا جناب جو خواڑا والا ہوتا ہے ایک صفت بتاؤں آپ کو جو خواجہ والا ہوتا ہے وہ کبھی پریشان ہوتا ہی نہیں اس کی نشانی ہے شبی بھائی غریب نواز کا جو دیوانہ سچا دیوانہ ہوتا ہے وہ کبھی پریشان نہیں رہتا چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو چاہے کیسا بھی ہو اس کو پریشانی چھو نہیں سکتی اس کو تکلیم ہی چھو نہیں سکتی کیونکہ یہ کرم ہے میرے غریب نواز کا آئیے چار مصرے سماک کریں پیارا ہے ہسنین کا پیارا ہے ہسنین کا بے شک نبی کی آل ہے سنجرے والا پیر میرا سید کا لال ہے سنجرے والا پیر میرا سید کا لال ہے سنجر والا پیر میرا سیدہ کا لال ہے تو پیارا ہے حسن نکاب شک نبی کی آل ہے سنجر والا پیر میرا سیدہ کا لال ہے یہ بستی ہے مستان ہے ہر حال میں خوشحال ہے بستی ہے مستان ہے ہر حال میں خوشحال ہے چشتی آدھا من کو جو پکڑا وہ مالا مال ہے بستی ہے مستان ہے ہر حال میں خوشحال ہے بستی ہے مستان ہے ہر حال میں خوشحال ہے بستی ہے مستان ہے ہر حال میں خوشحال ہے چشتی آدھا من کو جو پکڑا وہ مالا مال ہے مستان ہے ہر حال میں خوشحال 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 ہے ہے ہر حال میں خوشحال ہے کے تحت نہ گئے ہوں ان سے ہم بتا رہے ہیں در خواجہ پہ آتے ہی مقدر جھوم جاتا ہے نظر گمبت پہ پڑتی ہے نظر گمبت پہ پڑتی ہے تو یہ دل مسکراتا ہے نظر گمبت پہ پڑتی ہے تو یہ دل مسکراتا ہے در خواجہ پہ آتے ہی مقدر جھوم جاتا ہے نظر گمبت پہ پڑتی ہے تو یہ دل مسکراتا ہے حقیقت ہے حقیقت جا کے اجمیر میں دیکھو حقیقت ہے حقیقت جا کے اجمیر میں دیکھو غریبوں کو میرا خواجہ کلیجے سے لگاتا ہے حقیقت جا کے اجمیر میں دیکھو موسیقی شہرت میں عقیدت کی کلائی نہ چھوڑنا اج میرے کے داتا کی گدائی نہ چھوڑنا شہرت میں عقیدت کی کلائی نہ چھوڑنا کلائی چھوڑ دوں گے کھو جاؤ گے عقیدت کی کلائی کو تھامے رکھنا اگر ہاتھ چھوڑ گیا تو اس دنیا میں کھو جاؤ گے کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا شہرت میں عقیدت کی کلائی نہ چھوڑنا اج میرے کے داتا کی گدائی نہ چھوڑنا کرنا ہے بادشاہ ہی جو گرسی پہ بیٹھ کر تو خواجہ کے خادموں کی چھتائی نہ چھوڑنا سارے ہندی کیا ہے رجا میرا پجا مہا رجا سارے ہندی کیا ہے رجا یہ میرا پجا مہا رجا سارے ہندی کیا ہے رجا مہا رجا مہا رجا مہا رجا سارے ہندی کیا ہے رجا مہا�� مہا ح cele içinde مہ، مہا رجا مہؤ کرنا ہے بادشاہ ہی جا پورتی کو بیٹھ کر سارے نائے بادشاہ ہی جا پورتی کو بیٹھ کر وانہ چکے گر عقیدت کی مہا مہید کر مہا خود میں چھوڑ گیا جناب دو بان اور پڑھ رہا ہوں اس کے بعد یہ منقوت یہیں ختم کر رہا ہوں مگر یہ جو بند اب سنانے جا رہا ہوں بہت پتگی بات ہے اس میں اہلے سمجھ اسے توجہ چاہوں گا نادانوں کی ذمہ داری نہیں لیتا میں جو سمجھ دار ہیں وہ سنے اور اس سے پہلے یہ بتانا ضرور نہیں سمجھتا ہوں میں کہ ہم کسی کو اگر مشورہ دیتے ہیں تو سیدھا مشورہ دیں گے کہ بھئی تم دربدر کی ٹھوکریں کیوں کھا رہے ہو ہے نا جناب ہم کہیں گے تم دربدر کی کیوں کھا رہا ہے تو اسے کیوں مل رہا ہے ملتا ہے کیا کسی سے درا آزما کے دیکھ تو جن سے مل رہا ہے یہ سارے غلام ہے راجہ کو دیکھنا ہے تو آج میں وہ مل رہا ہے جناب ہم کسی سے دیکھ까 ملکبت کا آخری بر اور آپ کے دعاوں سے یہ ٹائٹا ہی کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجہ تو میرا خواجہ ہے ہندوستان بھر میں لوگ پسند کر رہے ہیں اور یہ جو بند سنانے جا رہا ہوں یہ بھی بہت مقبول ہو رہا ہے توجہ فرمائیں گے میفل میں جتنے بھی حاضرین ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے زندگی میں یہ واقعہ آپ کے ساتھ ہو توجہ مانچل بسی ریحانہ جی یہ بند بغور سنیے گا مانچل بسی اور باپ کا سایا گزر گیا مانچل بسی اور باپ کا سایا گزر گیا پھر بھائیوں نے فیصلہ جو بچ گیا تھا بہن کے شوہر نے لے لیا میں سب سے چھوٹا تھا تو مجھے کچھ نہیں ملا میں سب سے چھوٹا تھا تو مجھے کچھ نہیں ملا پھر پوچھا مجھ سے تجھ کو کیا حاجت ہے مانگ لے اس سے کی ہے تجھے بھی ضرورت تو مانگ لے میں نے کہا کہ کچھ نہیں میں نے کہا کہ کچھ نہیں دل میرا شاد ہے میں نے کہا کہ کچھ نہیں دل میرا شاد ہے میرے لیئے تو خواجہ میری جائدات ہے میں نے کہا کہ کچھ نہیں دی میرا شاہد ہے میرے لئے دو باغا میری جاہے 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 مہارا جاہے مہارا جاہے پرسی پر راجہ تو میرا 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 پرسی پر راجہ تو میرا